اسلام علیکم ورکم تو میرویل کی جنوی تائشہ یوٹیوب چینل فرنس کیسے ہیں آپ سب امید کرتی ہوں آپ سب بھی خیریت سے ہوں گے آج میں آپ سب کو سکھانے جاری ہوں لزیزہ کھویا کلفہ جو بہت ہی مزیدار بنتا ہے بلکل بازار جیسا آپ آپ گھر پر بنائیں اور گھر والوں کو انجوائے کروائیں اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو میرے چینل کو سبکرائب کریں ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ اس سے آنے والی میری ہر نئی ویڈیو کا نوٹفکیشن آپ کو سب سے پہلے ملے ویڈیو اچھی لگے تو لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیں چلیے دیکھتے ہیں ہمیں کھویا کلفہ ٹیسٹی یمی کھویا کلفہ بنانے کے لیے کیا کیا ایشیاں چاہیئے لزیزہ کھویا کلفہ کے لیے میں نے لیا ہے ایک ساشے لزیزہ کھویا کلفہ کا ایک لیٹر دودھ پشتے پدام بریٹ کرمز لیا ہے ایک لیٹر دودھ ہم ایڈ کریں گے ایک پتیلی میں اسے بال آنے دیں گے اب ہمارے دودھ کو بال آ چکا ہے میں اس میں 3 ٹیبل سپون آئل ایڈ کر دوں گی اس سے ہمارا کلفہ کا ٹیسٹ بہت ہی اچھا آئے گا یہ سب کی افساند ہے بچے اور بڑے سب ہی اسے شوق سے کھاتے ہیں گرمیوں کی سپیشل خاص ریسپی کا توفہ ہے آپ لوگوں کے لیے آپ میری اس ریسپی کو ضرور ٹرائے کریں اب میں اس میں ایک ساشے آئٹ کروں گی اس میں چینی مکس ہوتی ہے آپ کو جتنی چینی پساندوں آپ آئٹ کر سکتے ہیں اس کو ساتھ ساتھ مکس کرتے جائیں گے ورنہ یہ لمز بن جائیں گے پھر ہمارا کلفہ مزیدار نہیں بنی گا اور اس میں کوئی ذائقہ بھی نہیں آئے گا اب میں اس میں 3 ٹیبل سپون بریٹ کرمز آئٹ کروں گی جس سے یہ ٹھک بھی ہو جائے گا اور بہت مزیدار بنی گا جو بریٹ میں نے بریٹ کرمز بنانے کے لیے لیے تھی اس کے کنارے میں نے علیدہ کر لیے تھے وہ بھی ہمارے بیسپ نہیں ہوں گے وہ بھی آپ اسے بھی ضائع نہ کریے گا اس کے بھی بریٹ کرمز بہت اچھے سے بن جائیں گے آپ اسے پھر مزے سے شامیوں پہ لگا کر جیسے مرضی اس کے بنا سکتے ہیں شامی کواب بغیرہ یا رول بغیرہ پہ ہم لگا سکتے ہیں ویسے بھی ہمیں رزق ضائع نہیں کرنا چاہیے کیونکہ ضائع کرنے سے ہمارے کھانے میں ہمارے رزق میں کمی ہاتی ہے دیکھتے ہیں چلیے اب دیکھتے ہیں ہمارا کلفہ ریڈی ہے اب میں اس کا فلیم آف کر دوں گی اور اسے 10 سے 15 منٹ کے لیے تھنڈا کروں گی اس کے بعد اس میں ہم بیٹر کی مدد سے مکس کر لیں گے میں ہنڈ بیٹر سے اس کو مکس کر رہی ہوں آپ اسے بلینڈر میں بھی مکس کر سکتے ہیں میں اس میں گھر کی وئی دودھ سے اتاری ہوئی بلائی یوز کر رہی ہوں آپ اس میں سموثنس کے لیے آپ اس میں فریش کریم یعنی کہ کوئی بھی ٹریکٹر پیکٹ بھی یوز کر سکتے ہیں وہ آپ کی مرضی ہے پانچ منٹ کے لیے میں اسے مکس کروں گی اب ہمارے پانچ منٹ ہو گئے اب میں اسے کنٹینر میں نکال لوں گی اور اس کو اچھے سے ٹیپ کریں گے اور یہ جو تھوڑے سے میں نے پشتے اور پدام رکھیں اس کی گارنش کے لیے بہت ہی مزددار اور لذیذ کلفہ ہمارا تیار ہوگا آٹھ گھنٹے کے بعد یا فل نائٹ بھی آپ لوگ رکھ سکتے ہیں پشتے پدام نے اس کی خوبصورتی میں ہور اضافہ کر دیا ہے اب ہمارا کلفہ ریڈی ہے ریفریجیٹر میں رکھنے کے لیے اب ملوں گی میں آپ سے آٹھ گھنٹے کے بعد آٹھ گھنٹے ہو گئے ہیں دیکھیں کتنی اچھی لکھ کئی ہے اب میں اسے سلائز میں کٹ کروں گی ماشاءاللہ دیکھیں کتنی اچھی لکھ کئی ہے اگر آپ کا یہ کلفہ سکت ہو جائے تو اس پہ آپ پانچ منٹ کے لیے سے باہر چھوڑ دیں ہوا لگے گی تھوڑا سا یہ نرم ہو جائے گا اور بہت ہی مزیدار جیسے آپ بزار سے لاکھیں کھاتے ہیں بلکل ویسا ہی یہ کلفہ بنیں گا آپ میری اس ریسپی کو ضرور ٹرائے کریں اور اپنی فیملی کے ساتھ مل کر انجوائے کریں اپنے فرنس کے ساتھ لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیں تھانکس فور وچنگ اللہ حافظ